سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بر پھر کراچی کے جلسے میں اپنی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے امریکی سازش اور امریکی پلان پر بات کی عمران خان نے یہ واضح کیا کہ امریکہ انہیں کیوں حکومت سے نکالا چاہتا تھا اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے فوجی اڈے مانگنے پر انہیں ایبسلوٹی نوٹ کہا تھا اور عمران خان نے آزاد خارج پالسی کی بات کی تھی عمران خان نے کراچی میں پھر جلسے گران یہ بھی کہا کہ انہیں ریشیہ کا دورہ کرنے سے امریکہ کی جانب سے مانا کیا گیا تھا لیکن عمران خان نے یہ دورہ پاکستان کے لیے کیا جہاں سے پاکستان کو تیس فیصد سستی گیس اور تیل فراہم کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا البتہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی امریکہ نے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جیسے عمران خان نے انکار کیا اور انہیں حکومت سے نکال دیا گیا عمران خان کا امریکی سازش کا یہ دعویٰ ہے لیکن دراصل انہیں کیوں اقتدار سے نکلوایا گیا اس حوالے سے برطانوی شہستدان جارج گیلوے کا ایک تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آ گیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے امریکہ میں تائنات پاکستانی سفیر کی جانت سے آنے والے ایک سفارتی کیبل کو جواز بنا کر یہ مہم چلا جاری ہے کہ انہیں اقتدار سے نکالنے کی سازش امریکہ نے کی اب اس حوالے سے برطانوی شہستدان جارج گیلوے نے ایک اور حیران کن دعویٰ کر دیا ہے ٹائمز آف اسلام آباد کی ریپورٹ کے مطابق جارج گیلوے نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر کے اس کے چین کے خلاص چالیس سالہ منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے انہیں اقتدار سے نکلوا دیا جارج گیلوے کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان نے اپنے فوجی اڈوں کے ذریعے چین پر دراصل نظر رکھنا چاہتا تھا وہ افغانستان میں جنگ بھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا یہ منصوبہ امران خان نے اڈے دینے سے انکار کر کے ختم کر دیا جس پر امریکہ نے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے کوششیں تیز کر دی بردانوی سہسدان جارج گیلوے نے یہ بتایا کہ امران خان کا یہ دعویٰ کہ انہیں روس جانے پر ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو یہ دعویٰ غلط ہے انہوں نے یہ کہا کہ امران خان کے روس جانے سے امریکہ نے منع ضرور کیا تھا لیکن اس بنیاد پر ان کی حکومت کو ختم نہیں کیا گیا امران خان کی حکومت کو ختم کرنے کی اصل وجہ چین ہے اور چین جتنی تیزی سے پاکستان میں سی پی کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اس سے امریکہ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے